بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میری خیریت سے ہوں آج جو ہم بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں نہاری نہاری بہت ایک لذیذ چیز ہے اور بہت مزید کی بنتی ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے تھوڑی سی جو پیاز ہے اس کو ایک چھوٹی پیاز دی ہے اس کو میں نے براؤن کیا پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ چکن ہے چکن ہے ہاف کے جی اچھا اب اس کو ہم میں نے واش کروں گی کیونکہ میں نے اسے تھوڑی سی دیر کے لیے نا اس کے اوپر اس میں رکھا تھا یہ مائکرو ویب میں رکھا تھا تاکہ اس کی بوٹیاں انلاگ ہو جائیں لیکن میں اس کو واش کرتی ہوں اور میں اس کے اندر ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے چکن ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے یہ ادر کلسن کا پیس دو چمٹ ڈالے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد آپ ہم ڈالیں گے اس کے اندر نہاری مسالہ یہ دیکھیں یہ نہاری مسالہ ہے یہ میں ایٹ کروں گی اور میں اسے ایک لیٹر پانی میں میں اسے بیس تیر تیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پھر بیس منٹ بعد میں چیک کروں گی کیا صورتحال ہے تو ویورز دیکھیں میں اب اس میں مسالہ جار ڈال یہ دیکھیں کہ میں نے مسالہ لیا ہے نہاری مسالہ یہ ہیں دو بڑے چمچ کے نہاری مسالے کے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے ایک لٹر کے مطلب ہے چار گلاس دو گلاس ڈالیں گے اور دو گلاس ڈال کے ہلکی ہلکی فلیم پر چھوڑ دوں گی اور اس میں تھوڑی سی ہلڈی بھی ایڈ کروں گی کیونکہ یہ مسالہ اگر میں زیادہ ڈالتی تو مرچ زیادہ ہو جاتی آپ اپنے آپ جیسے چاہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ مرچ مسالہ نہ ہو تو آپ تھوڑی ڈالیں نیہاری مسالہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چٹپٹی ہو بہت لذیذ ہو تو بھئی آپ تھوڑا سا آپ میں نے یہ دو بڑے چمٹ ڈالیں اگر دو بڑے چمٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ مرچ بھی ایڈ کر دیں گے تو وہ بھی صحیح رہے گا زیادہ مسالہ جات بھی نیہاری کی جان ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سوڑ ڈالتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہم الگ الگ بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن جب ہمیں ڈبے کی صورت میں مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تمام چیزیں بنائیں اتنی محنت کریں ٹھیک ہے تو میں اس کو ڈھک دوں گی کتنے دیر کے لیے 20 چیز منٹ کے لیے اس کے بعد ہلکی فیلم پر پھر اس کے بعد میں دوبارا چک تو وی وی جی یہ آٹا لیا ہے یہ آٹا جو ہے میں نے لیا ہے دو 1.5% چمچ لیا ہے والے والا 양 mechanism میں نے ہلک 我是 Litب کی 0 ڈالت settlement ہلکا ہلکا سا اس کو اور پر کے بعد پاس پانی میں مکس کر کے نیہاری میں داریں گے اور نہاری جو ہے وہ دیکھئے یہ دیکھئے نہاری بلکل ریڈی ہو چکی ہے کیونکہ اس کا جو ایک لیٹر پانی ڈالا تھا تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں چیک ہے بلکل ہلکی آج پہ میں نے چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے بعد یہ آٹا جو ہے وہ میں لائٹ باؤن کر کے اس کو باول میں ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کو میں مکس کروں گی اس کے اندر پانی میں مکس کروں گی اور پھر اس کے بعد میں نہاری میں ڈال دوں گی تاکہ اس میں دانا دانا سا بن جاتا ہے تو وہ اندر میں مکس ہو جائے پہلے سے پانی کے اندر کیونکہ اگر میں ڈاریک ڈال دوں گی تو وہ پھٹکیا سی بن جائیں گی تو وہ بلکل بھی مکس نہیں ہوں گی اور عجیب سا ہو جائے گا یہ دیکھیں بس اس طرح اس فارم میں میں نے بس یہ اس فارم میں میں نے کر لیے اس سے زیادہ نہیں کیجئے گا کیونکہ اس سے زیادہ پھر روکالا ہو جائے گا پھر وہ نہاری کالی کالی سی ہوگی تو یہ دیکھیں یہ بس یہ میں نے روک دیا ٹھیک ہے پھر اس کو میں پانی میں مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ مکس ہو گیا اور مکس کرنے کے بعد پانی میں مکس کیا ہے نیم گرم پانی میں تو جلدی ہو جاتا ہے نیم گرم پانی میں یہ مکس اچھا اب میں کیا کروں گی اب یہ جو نہاری بنی ہے میں ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے چاروں طرف اس طرح ڈال دوں گی ٹھیک ہے اب یہ ڈال دیا اس کے ماں اس کو ہم یہ دیکھئے اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے اور مزید اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پر ٹھیک ہے اب یہ میں بند کر دیتی ہوں میڈیم فلیم پر اسے ہم پکائیں گے پھر میں گارنش کے لیے آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا چیزیں یہ دیکھئے گارنش کے لیے آدھرک کاٹی ہے اور ہری مرچے ہیں ہرا دنیا ہے کترا ہے اور لیمان ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ہم گارنش کے لیے ہم یوز کریں گے اچھا آپ کیا کریں گے جب ہم کھائیں گے نیہاری تو اس ٹائم بھی اوپر سے ڈالتے ہیں اور اس میں ہوتی ہے ایک براؤن کیوی پیاز وہ بھی ڈالتے ہیں اگر جن کو پسند نہیں ہے تو وہ نہیں ڈالے جن کو پسند نہیں وہ ڈالے تو یہ دیکھئے یہ میں آپ ڈالتی ہوں یہ اس میں ڈالتی ہوں پھر یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈالتی ہوں پھر اس کے اوپر یہ میں گارنش کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈال دیتی ہوں تو اب اس کے بعد میں اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ویورز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعا میں یاد رکھئے گا اور ٹرائی ضرور کیجئے گا یہ لگ رہا آپ کو ایسا ہے لیکن یہ بہت شوک بہت مزے کا بنا ہے بہت تیسٹی بنا ہے یہ دیکھیں اب ہوا ہے اب اس کی سیٹنگ ہوئی ہے اس کی گریوی کی تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگئے تو